بسم اللہ الرحمن الرحیم چیز میں نے ابھی سنی ہے میں نے بیوی کو کہا ہے کہ وہ بھی وہ کر رہی تھی وہ وظیفہ تو میں نے کہا کہ چلو دوست اب آپ جتنی ہیں وہ کریں اگر کسی گھر میں کوئی بیمار ہے زیری بات ہے آج کل ہر گھر میں نہ کوئی نہ کوئی بیماری تو ضرور ہے کسی میں بچہ بیمار ہے کسی کا کوئی بوڑھا بیمار ہے کسی کا جو ہے کوئی چھوڑا وظیفہ بتانے والا ہوں تو ابھی میں نے بھی ایک بزرگ سے سنا ہے اس نے کہا کہ جمعہ والے دن اس کی بہت بڑی فضیلت ویسے تو یہ ہر دن فضیلت والا ہے رمضان شریف کو ہر دن فضیلت والا ہے اور یہ جو وظیفہ ہے آپ خواہ کوئی بھی مرض انسان کو ہے کسی مرض میں بھی وہ مبتلا ہے جس نہیں سخت سخت مرض ہے رمضان کے علاوے بھی بندہ یہ کر سکتا ہے ویسے تو یہ روزانہ کر سکتا ہے جو اس کی بہترین جو فضیلت ہے وہ رمضان و مبارک کی تیسرے جمعہ میں ہیں تو سیری بات ہے آج کل ہر بندہ پرشان ہے کسی نے کوئی بیماری میں مبتلا ہے ہر گھر میں پرشانی تو ہے یہ ہے تو جو دو سباب جو ہے پہلے گیارہ دفعہ سورت گیارہ دفعہ درود ابرہیمی اس نے پڑھنا ہے گیارہ دفعہ پڑھ کر اس کے بعد سورت جو لیلت القدر ہے اکیس دفعہ اس نے وہ پڑھنی ہے اکیس دفعہ پڑھنے کے بعد سورت علم نشرا اکیس دفعہ اس نے یہ پڑھنی ہے یہ پڑھنے کے بعد گیارہ مرتبہ پھر اس نے سورت گیارہ مرتبہ پھر اس نے درود ابرہیمی پڑھنا ہے یعنی کہ اول آخر درود شریف گیارہ گیارہ مرتبہ پڑھ کر درمیان میں سورت علم نشرا اور سورت لیلت القدرس اکیس دفعہ مرتبہ جو آدمی پڑھے گا تو پانی پر دام کر کے اس کو پلائیں جو مریض ہے تو انشاءاللہ اللہ پاک اس کو ضرور بل ضرور شفاہ دیں گے تو تمام دوست ان کے لئے آج جمعہ کے دن اس کو خاص ہے تمام سے پڑھیں تو انشاءاللہ جتنے بھی مریض ہیں آپ کے گارہ اللہ پاک کے حکم سے وہ ٹھیک ہو جائیں گے تو سارے دوستے سے وظیفے کو ضرور کریں اس کے ساتھ ہی دیں مجھے اجازت انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویلاغ میں امید کرتا ہوں کہ چھوٹا سا جو ویلاغ ہے یہ وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا تو اپنا فیڈ بیک آپ نے مجھے ضرور دینا ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو قائلی میربانی کر کے میرے چینل کو سسکرائب کر دیں سسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویلاغ میں